ایک سوال یہ لوگ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آج کی دور میں چونکہ زمانے کی امام ظاہری طور پر موجود نہیں ہے ظہور نہیں ہوا ہے اور اسی طریقے سے ایک طویل عقل عرصہ آئیمات اللہ علیہ السلام کا اور ہمارے دن میں پیدا ہو گیا ہے جو تقریباً ہزار بارہ سو سال پر مشتمل ہے تو اگر آج کے زمانے میں ہم ایمان لے کر آنا چاہیں تو بڑا سخت محسوس ہوتا ہے یقین سختی ہے اور یقین مشکل ہے آج کے دور کے اندر ایمان لے کر آنا اس دور کے اندر کی جب نبی اکرم کی لوگ زیارت کیا کرتے تھے یا مولا متقیان کی زیارت کیا کرتے تھے تو بہرحال قدر آسان تھا کہ امام یا نبی ہماری نظروں کے سامنے موجود ہیں تو اگر آج کے دور میں کوئی ایمان لے کر آتا ہے تو کیا اس کے لئے کوئی خاص فضیلت ہے یا نہیں ہے روایہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور محسوس ہی ہوتی ہے کہ اگر آج کے زمانے میں آخری زمانے کے اندر زمانے کے امام کی غیبت کے زمانے میں اگر کوئی شخص واقعاً سچا مومن ہو تو وہ سابقہ تمام آئمہ کے ادوار اور تمام انبیاء کے ادوار کے مومنین سے زیادہ افضل ہوگا وہ کیوں؟ دو روایتیں ہم آپ کی خم بیان کریں گے مختصراً نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی مجمع میں سوال کیا کہ ایو الخلق اعجبو الیکم ایمانا کونسی ایسی مخلوق ہے جن کے ایمان لانے پر تمہیں تاجب ہے عرض کیا صحابہ نے کہ الملائکہ ہمیں ملائکہ کی ایمان لانے پر تاجب ہے نبی اکرم نے گویا سوال کیا کہ ان کی ایمان لانے پر کیوں تاجب ہے اس لئے تاجب ہے کیونکہ انہیں جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں کسی کو اگر قیام میں کھڑا کر دیا گیا ہے تو وہ قیام میں کھڑے ہیں کسی کو رکو میں کھڑا کر دیا گیا ہے تو رکو میں کھڑے ہیں کسی کو سجدے کے لیے معمور کیا گیا ہے تو وہ سجدہ کر رہے ہیں جس کام کے لیے حکم دیا گیا ہے وہ وہی کام انجام دے رہے ہیں لہذا ہمیں فرشتوں کے ایمان لانے پر تاجب ہیں نبی اکرم نے جواب دیا کہ فرشتوں کے ایمان لانے پر کیا تاجب جبکہ وہ خدا سے سب سے زیادہ قریب ہیں البتہ یہاں پر قریب ہونے کا مطلب قرب مکانی نہیں ہے قرب معرفتی کہ چونکہ پروردگار کی جب وہی نازل ہوتی ہے تو پروردگار فرشتوں کے ذریعے وہی انبیاء تر پہنچاتا ہے تو فرشتے اس اعتبار سے پروردگار سے قریب ہیں جب پہلا جواب ان کا نادرست ہو گیا تو دوسرا جواب انہوں نے دیا کہ پھر ہمیں انبیاء کی ایمان لانے پر تاجب ہیں فل انبیاء انبیاء کی ایمان لانے پر تاجب ہیں نبی اکرم نے شاہ فرمایا انبیاء کی ایمان لانے پر تمہیں کیوں تاجب ہیں کہ اس لئے تاجب ہو رہا ہے کیونکہ کسی کو اتنی حضیتیں پہنچائیں گئیں کہ پتھر پر پتھر مارے گئے لہو لہان ہو گئے پتھروں کے ڈھیر ان کے اوپر جمع ہو گئے اور رات میں وہ گویا کرنے کے لئے نکل جاتی اور دوبارہ سے پتھر کھاتے اور اسی طریقے سے وہ تبلغ دین انجام دیا کرتے تھے لیکن انہوں نے تبلغ دین کا راستہ نہیں چھوڑا اور مسلسل تخلیف برداشت کی نبی اکرم نے شاہ فرمایا کہ ٹھیک ہے انہوں نے سختیہ برداشت کی لیکن ان کے ایمان لانے پر تاجب نہیں ہیں اس لئے تاجب نہیں ہیں کیونکہ ان کے اوپر تو وحی الہی نازل ہو رہی تھی جو پروردگار سے مربوط ہو اور پروردگار کے ساتھ جس کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہو اس کی ایمان لانے پر کیا تاجب ہے پھر صحابہ نے ارس کیا فنحنو پھر آپ کو شاید ہمارے ایمان لانے پر تاجب ہوگا کیونکہ ہم نے بھی سختیہ برداشت کی ہیں اور آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں پروردگار پر ایمان لے کر آئے ہیں قرآن پر قیامت پر سب پر ایمان ہے ہمارا تو نبی اکرم نے شاہ فرمایا کہ تمہارے ایمان لانے پر کیا تاجب کہ اس لئے تاجب نہیں ہے کیونکہ تم مجھے دیکھ رہے ہو اور جب تم نبی کی زیارت کر رہے ہو نبی کو دیکھ رہے ہو تو تمہیں معلوم ہے کہ نبی کا واسطہ اور نبی کا تعلق پروردگار سے ہے لہذا تم آسانی سے پروردگار پر ایمان لے کر آگئے ہو صحابہ ارس کرنے لگے کہ پھر کس کے ایمان لانے پر آپ کو تاجب ہے تو نبی اکرم نے شاہ فرمایا فرمایا مجھے اس قوم کی ایمان لانے پر تاجب ہے کہ جب نہ میں ہوں گا نہ کوئی اور حجت خدا ظاہری طور پر موجود ہوگی اور کوئی امام اور کوئی وسیع نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لائیں گے کیسی ایمان لائیں گے وہ صرف کتابوں کو پڑھیں گے بالخصوص قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے اور انہی کتابوں کے ذریعے ہم پر اور پروردگار پر ایمان لے کر آئیں گے ان کے ایمان لانے پر مجھے تاجب ہے تو یاد رکھے گا کہ نبی اکرم کو فرشتوں کی ایمان پر تاجب نہیں ہے انبیاء کی ایمان پر تاجب نہیں ہے صحابہ کی ایمان پر تاجب نہیں ہے ہمارے اور آپ کی ایمان پر تاجب ہے اگر ہم واقعاً آج کے زمانے میں مؤمن ہیں اور واقعا آج کی زمانے میں قرآن کریم کی تعلیمات پر نبی کرم کی آدیث پر عمل کرنے والے ہیں اسی طریقے سے چوتھے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے صحابی ابو خالد سے مخدب کر فرماتے ہیں یا ابا خالد ان اہل زمان غیبتہ القائلون بعمامتہ والمنتظرون لظہورہ اوظل من اہل کل زمان فرمایا کہ اے ابا خالد جو شخص آخری زمانے کے اندر مسلمان ہوا ہے اور مؤمن ہوا ہے جو ہماری امامت پر ایمان بھی رکھتا ہے اور آخری امام کے ظہور کا انتظار بھی کرنے والا ہے اوظل من اہل کل زمان وہ ہر زمانے کے مؤمن سے زیادہ اوظل ہے اور یہ واقعا بڑا درجہ ہے یعنی انسان اگر اس بات کو کھولے تو گویا یہ محسوس ہوگا کہ سلمان فارسی سے زیادہ بڑا مؤمن ہے ابو ذر غفاری سے زیادہ بڑا مؤمن ہے جناب مغدا سے زیادہ بڑا مؤمن ہے مالک اشتر سے زیادہ بڑا مؤمن ہے میسہ میں تمار سے زیادہ بڑا مؤمن ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو یہ مؤمن ہونے کی شرط بہت اہم شرط ہے یعنی واقعا وہ اپنے زمانے کا حبیب ابن مظاہر بن کر دکھائے واقعا وہ اپنے زمانے کا میسہ میں تمار بن کر دکھائے واقعا وہ اپنے زمانے کا مالک اشتر بن کر دکھائے تو پھر کہا جائے گا کہ ہاں وہ چونکہ مومن ہے لہٰذا پچھلے سابقہ تمام مومنین سے افضل ہے لیکن اگر وہ صرف دعویٰ ایمان کرتا ہوگا تو پھر ایسے ایمان کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا تو اگر آج کے دور کے اندر واقعا کوئی کتابوں سے اور علماء کے گفتگو کو سننے کے بعد مجالی سے مشرکت کرنے کے بعد اور آج کے دور کے اندر بھی پروردگار کے اوپر اس کا ایمان ہے رسول اللہ پر ایمان ہے قرآن کریم پر ایمان ہے آئیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے ان کی محبت دلوں کے اندر موجود ہے اور پکا ایمان ہے یعنی واقعا اس کے عمل سے ظاہر بھی ہوتا ہے جس طریقہ سے میسہ میں تمار کے عمل سے ظاہر ہوا جس طریقہ صحابی بن مزاہر کے عمل سے ظاہر ہوا تو پھر وہ سابقہ تمام عدوار کے مومنین سے افضل شمار ہوگا پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان سچے مومنین میں شمار فرمائے اور زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیل فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین